موسیقی اور آج یہاں پہ اس چرچ میں ایک ایسا دل خراش واقع پیش ہوا اور ہم اس واقع کو جو ہے وہ کیپچر کرنے کے لئے یہاں پہ آئے تاکہ ساری جو داستان ہے وہ آپ کو بیان کر سکیں تو آئے ناظرین ہم اس چرچ کے مقامی پاسپان سے بات کرتے ہیں پسٹر صاحب یہاں پہ چرچ کے علاوہ جو مطلب سرائی سینٹر ہے یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ آتے ہیں بہنیں آتی ہیں اور نوجوان بھی آتے ہیں تو کسی کے ساتھ سر بالکل امن امان ہے اور ایسا ہمارے چرچ کے لوگوں کے ساتھ پہلے کبھی نہیں ہوا لیکن ہم بہت پریشان ہیں کہ یہ اچانک وہ لوگوں کو ہم نہیں جانتے کہ وہ کون ہیں یہ دیشتگرد جیسے آجاتے ہیں تو سیم ایسا ہی واقعہ نظر آیا ہے ناظرین یہاں پہ جو مقامی پاسپان ہیں انہوں نے بہت خوبصورت بات کہی کہ یہاں پہ سلائے سینٹر بھی ہوتا ہے بہنوں کی میٹنگ ہوتی ہے نوجوانوں کے لئے یہاں پہ بقاعدہ جو ہے وہ بہت ساری میٹنگ جو ہے وہ اورگنائز یہاں پہ کی جاتی ہیں تو انہوں نے یہ اس بات کی یقین دہانی کروائی ہے کہ کبھی کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا تو یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تو یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک اور بھائی بھی ہیں جو کہ اس وقت یہاں پہ موجود تھے ہم ان سے بھی جانیں گے کہ انہوں نے کیا دیکھا جی ناظرین ابھی ہمارے ساتھ یہاں پہ چرچ کے ایک میمبر موجود ہیں بابر بھائی اور ہم ان سے بھی جانیں گے کہ آخر شام کے وقت یہ جو واقعہ پیش آیا تو اس وقت وہ کہا تھے اور انہوں نے اگر یہ سارا منظر دیکھا ہے وہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے یہ ساری حرکت کی ہے تو بابر بھائی آپ ہمارے ناظرین کو ذرا بتائیں آپ یہاں پہ چرچ میں موجود تھے یا آپ چرچ کے باہر موجود تھے تو آپ نے کیا دیکھا میں آرڑی چرچ میں موجود تھا اور جب میں نے شور سنا تو باہر نکلا ہوں تو مسلح آدمی تھے جو ان کے پاس گاڑی تھی کار تھی جو گلی میں کھڑی تھی تو جب میں نے دیکھا کہ ان کے پاس پسٹل ہے وہ مسلح ہے تو ہم وہیں ایک بھائی اور تھا ہم اسی طرح پھر در کے مارے باہر نہیں نکلے پیچھے چلے گئے کہ یہ فائر نہ کھول دے تو در کی وجہ سے پھر ہم باہر نہیں آئے پھر جب چلے گئے ہیں پھر دیکھا ہے تو وہ جلے گئے ہیں پھر باہر آئے ہیں اس سے پہلے ہم باہر نہیں آئے کیونکہ وہ جس طرح ان کی حالت تھی سٹویشن تھی وہ ایسے ہی لگ رہا تھا کہ جیسے یہ فائر کھول دیں گے ہم جس ڈر کی وجہ سے پھر ہم باہر نہیں آئے اچھا بابر بھائی یہاں پہ گلی میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے چہل قدمی بھی ہوتی ہے سارے گھر رہے ہیں تو کسی گھر والے نے بھی یہاں پہ آواز دے کے کسی کو بتانے کی کوشش نہیں کی کہ باہر لوگ ہیں ان کے ہاتھ میں پسٹل ہے اور آپ لوگ چرچ سے باہر نہ نکلیں نہیں وہ ڈر کے بارے لوگ تو بھاگ گئے جیسے انہوں نے دیکھا گئے ان کے پسٹل ہے تو ڈر کے بارے وہ چلے گئے ہم بھی اوپر سے شور جب سنا تو دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے تو جب ہم نے دیکھا کہ ہمارے چرچ کی طرف ہی اور موف کار رہے ہیں تو پھر ہم ڈر کے ہمارے پیچھے چلے گے دروازے بغیرہ لوگ کر لے ہماری اس پر عبادت چل رہی تھی چل رہی اور آپ چرچ کے اندر تھے چرچ کے اندر تھے بہت شکریہ بابرو یہ آپ کا ناظرین ابھی آپ نے یہ ساری بات چیز سنی ہے پاسٹر صاحب جو کہ یہاں کے مقامے ہیں سلیمان صاحب انہوں نے بھی سارا جو واقعہ ہے وہ بیان کیا اور چرچ کے جو میمبر ہیں بابر بھائی انہوں نے بھی بتایا کہ ہونڈا سٹی کار آئی گلی میں اور دو لوگ تھے ان کے ہاتھ میں پسٹل تھی اور وہ یہاں پہ دھندھناتے پھرتے رہے ظاہر سی بات ہے اگر کسی کے ہاتھ میں اسلحہ ہے اگر کسی کے ہاتھ میں کوئی ایسی چیز ہے جسے کسی کا نقصان ہو سکتا ہے تو لوگ اس کے سامنے کبھی نہیں آئیں گے اور یہ واقعہ نہائیت افسوسناک ہے کیونکہ یہاں پہ یہ کرشنوں کی ایک بہت بڑی عبادی ہے یہان آباد اور یہان آباد میں اس طرح کا واقعہ ہونا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے جو مسیحی جو لوگ ہیں وہ کسی طور سے بھی محفوظ نہیں ہیں تو آپ سوچیں کہ چھوٹی مسیحیوں میں ہمارے کرشن لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا یہاں پہ اگر یہان آباد میں یہ واقعہ رونما ہو رہا ہے تو ناظرین آپ اس پروگرام کو دیکھیں اور پرزور مضمت کرتے ہوئے آپ اس چرچ کا ساتھ دیں جو ہے اس چرچ کے جو پاسمان ہے ان سے آپ رابطہ کریں اور اگر آپ کے پاس اس چرچ کے حوالے سے یا ان لوگوں کے حوالے سے کوئی ایسی بات ہے تو آپ ضرور اس چرچ کے لوگوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ کبھی بھی اس طرح کا کوئی جو واقعہ ہے یہاں پہ رونما نہ ہو بلکہ جو لوگ ہیں وہ ازادی کے ساتھ چرچ میں آئیں سلائے سینٹر میں آئیں کیونکہ یہاں پہ بہنوں کی میٹنگ بھی ہوتی ہے تو ہم اگر کوئی مزید خبر ہمارے پاس پہنچتی ہے اور ہم نے جانا پاسٹر صاحب کو میں دوبارہ یہاں پہ بلاؤں گا اور ان سے پوچھوں گا کہ کیا انہوں نے اپلیکیشن دائر کی ہے پاسٹر صاحب آپ یہاں پہ ذرا آئیں اور ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ آپ نے اس واقعہ کے بارے میں جو اپلیکیشن ہے جو سارا واقعہ ہے سینیریو ہے کیا آپ نے اس کو لکھا اور بھی ہمیں مل گئی ہے مل گئی جی بالکل تو انہوں نے مطلب کیا یقین دہانی کروایا ہے کہ ہم کیا کریں گے انہوں نے کہا ہم پوری ایکس پہ کاروائی کریں گے اور ہم ضرور ملزم کو پکڑیں گے اور اسے سزا دیں گے اچھا چرچ میں یہاں پہ کیونکہ کافی بڑا سکول ہے چرچ ہے سلائی سینٹر ہے تو یہاں پہ کیمرے بھی ہوں گے تو فوٹیج میں جو مطلب کوئی چہرے جو سامنے آئے تو کیا ان کی کوئی نشاندہ ہی ہوئی ہے یا بھی نہیں جی بالکل وہ فوٹیج جو ہے آپ کو ضرور دکھائی جائے گی اور پھر وہ بندہ جو ہے وہ جقیناً سامنے آ جائے گا جو بھی ہے ناظرین میں اس چرچ کے جو کیمرے ہیں ان میں فوٹیج جو ہے ان کے پاس موجود ہے یہاں پہ نیشنل نیوزراما کے سکرین پہ بھی آپ اس فوٹیج کو ضرور دیکھیں گے اور اگر آپ کسی ایسے شخص کی نشاندہ ہی کریں جو کہ اس واقعہ میں ملوث ہے تو ضرور ایک تو آپ نیشنل نیوزراما کو انفارم کر سکتے ہیں مطلقہ جو تھانا ہے جو نشتر تھانا ہے آپ وہاں پہ جو ہے ان کو بتا سکتے ہیں یا یہاں کے جو مقامی پاسبان ہیں آپ ان کو بھی بتا سکتے ہیں تو جتنی رپورٹ ہم تک پہنچی ہم نے آپ کو پہنچائی مزید جو بھی کاروائی ہوتی ہے یا تھانے کی طرف سے جو خبر ہم تک پہنچتی ہے ہم ضرور آپ کو پہنچائیں گے تاکہ آپ اسی طرح سے باخبر رہیں اور اس طرح کے واقعات سے جو ہے وہ ہمیشہ بچتے رہیں شکریہ